عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو لے کر کے آپ لوگ کے ختم میں حاضر ہوا ہوں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں جو اپنے اندر جو نا ایک آت جو نا سوال ہوتے ہیں یعنی آلتی شیعوں کو لے کر کے اور آلتی سنیوں کو لے کر کے وہ جو اپنی جو ذہن میں یعنی اٹھنے والا سوال کا جواب انشاءاللہ آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ضرور ملے گا باقی ہم مطلب ٹیم ایک سے نہیں کرتا ہوں ویڈیو کی طرف ہم جاتے ہیں نیسٹری بھئی محرشتہ ابو بکر خان بھئی اسلام علیکم ابو بکر بھئی لائیو میں آپ کانسے سوال کریں علی بھائی سلام لکھو کیسے حالہ کھائے کے لیے بہت خوشی ہو رہی ہے میں جی یوکے سے ہوں اور ادھر پاکستان میں پاکستان میں پشاور سے اور ملتان میں دو سیٹیز کے لیے ماشااللہ میں سنگ رہا ہوں آپ کو 2015 اور 2016 سے کانٹیوزی سنگ رہا ہوں اور میں نے بری ترائی کیا مطلب آنے کی لیکن وہ سرکمسطان سے پوچھتا کے بلے کہ میری ملقات نہیں ہو سکی لیکن اس سال میں انشاءاللہ آ رہا ہوں میں اکتوبر میں تو میں نازمی آپ کے بات ہوں وہ نازمی ملقات ہوگی تو میں آپ کے ٹائم بہت پریشیس میں ملقات ہوگی وہ مجھے پتا ہے انشاءاللہ میں سنگ رہا ہوں گا میں آپ کے ٹائم بہت پریشیس میں میں تارے ٹائم نہیں لوں گا تو سننے والوں کے لیے اور سب سے پہلے آپ کے لیے میں ایتیس نہیں ہوں لیکن میرے کچھ قویشن ہیں اور میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھیں ہیں ایتیس میں کبھر بھی ہاتھی سننے والے بھی غلط ٹھیکے سے مطلئے میرا قویشن ہے تو مطلب قویشن یہ ہے کہ جیساں قرآن مجید کے اندر شراب کو بول گا کہ حرام ہے مطلب 100% اس کے لئے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ شراب حرام یہ ہے سو وائی نٹ لونیوں کیوں نہیں بولا گیا لونیوں کو حرام کرام دیلے سے آخر میں مطلب تو بھئی یہ will of god کی بات ہے will of god کی بات ہے آپ لونیوں کو حرام بھی بول لیں اس سے کیا فرق پڑے گا جو ہزاروں سال سے لونییں بنائی جا رہی تھی وہ تو آپ پھر پکڑ کے اللہ کے خاتے میں ڈال دیں گے کہ یا اللہ تو نے پیغمبر کے ذریعے لونیوں کو حرام کیوں کیا پہلے دن ہی جو ہے نا وہ سسٹم ایسا بننا چاہیے تھا کہ دنیا میں غلامی ہوتی نا پروفٹ نے تو آ کے پھر بھی ڈسکریج کیا لونی سسٹم کو ٹھیک ہے غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا جو اپنی موت مر گیا اگر میں یہ کہوں کہ پروفٹ یا قرآن اس کو حرام کر دیتے تو آپ کا ادراز تو اڈریس ہو جائے گا اگلا ادراز میں اٹھا دوں گا کہ وائے تھرو پروفٹ اور قرآن ہزاروں سال سے جو استثال ہو رہا ہے انسانیت کا تو پہلے کیوں نہیں ایک نیا سوال جنم لے لے گا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ اڈریس کریں گے تو شیطان کیوں یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک سسٹم بنتے ہیں آپ بیشل جغرافک پر ایک پروگرام دیکھیں بلٹ فار دا کل بلٹ فار دا کل میں وہ دکھاتے ہیں کہ جانور ایک جانور دوسرے جانور کو کھا رہے ہیں کتنا دردناک منظر ہوتا ہے کہ جب ایک معصوم سے ہرن کو ایک چیتہ آگے پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں مر سے تو نہیں دیکھا جاتا اب میں گوڑ کو چیلنج کروں گا کہ تو اسمان سے بھی اس کے لئے خوراق نازل کر سکتا تھا ایتنی بے دردی سے کیوں مارا جاتا ہے ان باتوں کے جواب کیا ہے will of god یہ سسٹم اس نے منایا will اس کی چلے گی تو یہ پوری کا پورا نظام جو ہے ابدلاء کے اوپر کھڑا ہے کسی کو غریب رکھ کے اللہ نے ازمایا کسی کو امیر رکھ کے ازمایا کوئی غلامی میں پیدا ہو کے ازمایا گیا کوئی امارت میں پیدا ہو کے ازمایا گیا سب ایک دوسرے کے لئے ٹیسٹن ہائی مسئلہ صرف غلامی ازاد کا نہیں ہے مجھے بتائیں وہ غلام زیادہ بہتر ہے کہ جس کا مالک اچھے طریقے سے اس کی پروش کرتا ہو یا وہ ازاد شخص کے جو دو وقت کی روٹی کا متاج ہو وہ تک کہے گا بھائی مجھے کوئی غلام بھی رکھ لے میری روٹی پوری کریں میرے بی بچوں کی روٹی پوری کر دیں وہ تو سمجھے گا غلام مجھ سے بہتر ہے یہ سوچنے کا ذاوی ہے نا تو یہ سارے کے سارا سسٹم جو تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے کے سارے معاملات ازمائش کے لئے رکھے میں اسلام اسے حرام بھی کر دیتا پھر بھی حرام کسی کو نہیں آنا تھا اگلا کوشن میں میں اٹھا دوں گا کہ اسلام نے آگے کیوں حرام کیا ہے پہلے سے یہ حرام ہونا چاہیئے تھا پہلے سے کیوں رومنز نے کسنا لوگوں کا استحصال کیا ہے پرشینز نے کسنا استحصال کیا اسلام نے تو آگے پھر بھی ایک سٹیپ تیہ کروایا نا اسے ڈسکریج کیا اور وہ سسٹم اپنی موت مار گیا اس وقت پریٹیکلی دنیا میں یہ سسٹم اپنی موت مار چکا ہے لیکن اس کا کریڈٹ اگر کسی ایک شخصیت کو جاتا ہے نا تو وہ پروفٹ کی ذات ہے جنہوں نے انیشلی ایک کونسپٹ دیا کہ اس کو ڈسکریج کرتا ہے راہ حرام والا حرام یہ نہیں ہو سکتا تھا بھائی اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے ڈسکریج کر کے اس کی موت مارا جا سکتا تھا شراب کے تو معاملات یہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں نا اس میں تو ایک مندہ ایکسٹریم پہ چلا گیا اس کے اوپر تو کسی کی ہوش بھی نہیں وہ جو مرضی کرتا پھر ہے لونڈی اور غلاموں کا جو سسٹم ہے لونڈی اور غلام خود اس وقت ازاد لوگ کے انڈر رہ کے اپنے آپ کو زیادہ سکیور فیل کرتے تھے کیونکہ ایک سسٹم چال رہا تھا فورا حرام کر دیا جاتا تو مالک کہتے جاؤ ازاد ہو اپنا کماؤ اپنا کھاؤ ان کہا تھا حضرت کہاں جائیں ہم ہمیں تو عادت ہی کو نہیں کمانے کی نہ ہم نے کوئی انہر سیکھا ایک اناڑی بندے کو آپ اس طریقے سے نکال دیں تو ظلم کرنا ہے اس لیے اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاو جو خود پہنتے ہو ان کو پہناو اور پھر بعد میں جو مستقبل میں ہونے والی جنگیں تھی ان میں وہ عورتیں اور وہ مرد وہ بچے جو مدان جنگ میں آکے لڑتے تھے ان کے لیے اس سسٹم کو رکھا گیا نہ کہ یہ کہ مسلمانوں نے جو علاقے فضا کیے تھے تو ان ساری عورتوں کو نونیا بنا لیا تھا نہیں جو جنگ میں لڑنے آئی تھی مسلمانوں سے عورتیں ایک حال یہ تھا کہ ان عورتوں کو واپس بیج دیا جاتا اور جا کے وہ اور بچے پیدا کرتی اور آکے مسلمانوں سے لڑتی اور وہ جو بچے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے وہ جوان ہو کے اپنے باپ داداؤں کے بدلے لیتے مسلمانوں سے رومنز اور پرشیانس کی اولادیں دوسرا یہ تھا کہ وہ جو آگے ان کے برد جو قتل ہو چکے ہیں ان عورتوں اور بچوں کو واپس نہ بھیج دیا جائیں بلکہ مسلمانوں کی کفالت میں دے دیا جائے اور انہیں پبند کیا جائے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلانا ہے جو خود پہنتے ہو ان کو پہنانا ہے اس سارے معاملات ان کے ساتھ اسی طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آپشن تھا ٹھیک ہے اور میں آپ کو آخری بات کروں جس سے آپ کو مزید سیٹسفیکشن ہوتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آج پروفٹ آتے نبیل اسلام تو شاید یہ لونڈی اور یہ والا سسٹم جو اپنی موت مر چکا ہے تو پروفٹ اسے انڈورس ہی کرتے ہیں یہ نہ ہوتا کہ دوبارہ سے اسے لونڈی سسٹم کو بحال کرواتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس سسٹم میں دیکھیں جس سسٹم میں ہوایا ہیں اس میں بہت بڑی سسٹم مجھے بتائیں جس سسٹم میں ایک باپ کے مرنے پر اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کے عقد میں آ جاتی تھیں وہاں حرمت کی یہ بات بتانا کہیں یہ تمہاری ماں ہے تم شادی نہیں کر سکتے جہاں لوگ سیکڑوں عورتوں کا استحال کرتے تھے وہاں یہ قدغن لگانا کہ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے اور ساتھ یہ کہنا کہ چار کی بھی اجازت ہے اور اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر ایک دفعہ کرو ٹھیک ہے اس معاشرے میں بہت بڑی بات تھی بھائی لہٰذا آج کا معاشرہ جو ایوال ہو کے جس لیول پر پہنچائے نا اس میں ہم اس طرح کی نومز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو اس قبائلی سسٹم کے ساتھ کمپیر کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھیں اسلام نے اگر کوئی چیزوں کی اجازت یا وہ اس طرح کے معاملات کی ہیں تو آپ کے اوپر وہ مسلط نہیں کیے ہوئے اسلام نے کئی کہا ہے کہ آپ نے زبردستی غلام رکھنا ہے لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ کنیزیں بنا کے رکھنا ہے لوگوں کو اسلام تو اپریچیٹ کر رہا ہے کہ آپ ازاد کرو اور اللہ تعالی سے اس کا عجر پو لیکن اس قبائلی سسٹم میں جہاں ایک سسنہ چل رہا تھا given circumstances میں جتنا اللہ تعالی نے کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اس کی حکمت تھی وہ رکھا اور اس کے بعد پھر یہ معاملات چلے تو ہم آج کی اس civilized world کے اندر جب انسان یہ ٹھوکریں کھا کے empires ختم ہو چکی ہیں nations کی حکومت بن چکی ہیں basic human values لوگوں کو democratic values کا پتہ ہے ان values میں ہم بیٹھ کے دوربین لگا کے اس سسٹم کو جج کرنے کوشش کرتے وہاں کے حالات و واقعات کے اندر جو اس وقت best performance دی اسلام نے وہ possible اسی طریقے سے ہو سکتا میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ آج اگر profit آتے تو یہ beliting اور voting system کو prefer کیا جاتا لیکن اس زمانے میں ہی possible نہیں تھا کیوں اس زمانے میں قبائلی system تھا اور قبیلے کا سردار کسرت رائے سے جو سب سے suitable بندہ ہوتا تھا اسے قبیلے کا سردار چنا جاتا تھا اس ایک بندے کی vote پورے قبیلے کی vote کے برابر ہوتی تھی جس طرح practically art بھی مجھے بتائیں یورپ امریکہ میں جو senators بیٹے ہیں یا جو منتخب ہو کے آتے ہیں وہ ایک بندے کی vote اتنی پا رہی ہے نا ہزارے لوگوں کو represent کر رہی ہے نا ٹھیک ہے کیونکہ وہ elect ہو کے آیا اوپر وہاں پہ بھی قبائلی system میں لوگ elect ہو کے لوگ تو کہتے ہیں خلفہ راجدین کہاں سے آگئے ہیں بھئی elected لوگ تھے وہ حضرت علی بنو حاشم کے قبیلے کے سردار تھے اپنے زمانے میں تو ان کے پیچھے پورا قبیلہ بنو حاشم کھڑا ہا تھا وہ ایک بندے کی vote نہیں تھی آپ تو خان ہیں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی مجھے بتائیے آپ کے علاقوں میں کتنا strong family system ہے قبائلی system ہے اس میں اگر قبیلے کا ایک بڑا کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس قبیلے کی طرف سے مانی جاتی ہے اس کے اوپر اللہ نے یہ چیک لگا دیا کہ قرآن و سنت کے تعلیمات کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی خواہ وہ حکمانہ نے وقت بھی ہے وہاں پہ وہ قدقن لگائی ہوئے لیکن شریعت میں جو معاملات ہیں آپ ان کو دیکھیں تو totality میں دیکھیں جو زیاد میں دیکھیں تو کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہماری ریزرویشن ہوگی لیکن system اسی طریقے سے قانونیں ابتلایا ہمارے استاد ڈاکٹر جو اپنا جعوید غامدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر دنیا میں انسان جوانی کی عمر کے اسمان سے نازل ہوتے نا تو ماں باپ کے حقوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن اب دنیا کو اللہ نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے کہ بچہ بلی کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے اس کے اوپر حسانات ہیں لہٰذا اس کے اتنا بڑا حق رکھ دیا گیا ہے کہ اسلام میں old age houses نہیں ہیں ہاں اگر بچمن میں ماں باپ اس طریقے سے بچوں کو نہ پالتے اور بچے جوانی کی عمر میں اسمان سے نازل ہوتے اور آتے شادیاں کر کے اپنے معاملات آگے چلاتے اور ان کے بچے بھی اسمان سے نازل ہوتے تو ماں باپ کے خون کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ پکنڈ چوز اگر کریں گے تو وہ معاملات پورا ٹوٹیلٹی کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں ہر پرزہ اپنی جگہ پر فٹ ہے اور ایک جو آزمائش والا معاملہ اللہ نے رکھا ہے کسی کو دے کے ازمایا کسی سے لے کے ازمایا کسی کو بھوکا رکھ کے ازمایا کسی کو زیادہ دولت دے کے ازمایا اگر آخرت کو دنیا سے لکھ کر دیں گے تو دنیا ظلم کے نظام پہ چلتے ہیں لیکن اگر آخرت کو جوڑیں تو پھر یہ نظام پرفیٹ ہے دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو ساٹھ لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی اللہ دے سکتا ہے ہم کم کہتے ہیں کہ دنیا میں جو شریعت کا نظام ہے اور جو معاملات ہیں یہ پرفیٹ ہیں جب تک کہ انہیں آخرت کے سامنا جوڑا جائے اس وقت تک یہ بھی پرفیٹ نہیں ورنہ تو دنیا میں کتنے مظلوم ہیں جو مر جاتے ہیں انہیں انصاف ہی کو نہیں ملتا تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو اچھا انصاف کرنے والا ہے یہ تو پچارہ مظلوم مر گیا تو وہ تو ہمیں کہے گا بھئی میرے تو نبی کا نواسہ بھی مظلومن چھہید ہوا ہے کس چیز کا گلہ آخرت میں بدلہ ملے گا اور آخرت میں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کی جنتوں میں پہنچ جائیں گے وہ کہیں گے دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی اگر ہمیں دنیا کی بیس پچیس سال کی تکلیف کے وز بلینز این ٹریلینز آف یئرز کی یہ ملنے والی تھی جس میں ہم نے نہ بڑا ہونا ہے نہ ہمیں بدحالی آنی ہے نہ کوئی پرشانی آنی ہے نہ موت آنی ہے تو سب نے کہنا ہے کہ یہاں بھی بیٹھ کے آپ کو انٹرنیشنل دعالت میں مارا مقدمہ لے جائیں تو کہیں گے یہ بہت زبردست آسان پیکیج ہے آخرت سے جوڑے بغیر اگر آپ یہ چیزیں لیں گے اور یہ اس طرح کی کوسٹنز کے اٹھائیں گے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایتیسٹ ہے ہمارا صرف ایک اختلاف ایکزیسٹنس آف گارڈ ایف گارڈ ایکزیسٹ باقی سارے سوال انویلڈ ہوں پھر مرضی اس کی چلے گی چاہے مجھے برا لگے چاہے اچھا لگے کیونکہ میں کریئٹڈ ہوں کریئٹر نہیں ہوں میری مجبوری ہے بھائی میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میں اس ایک نہتے انسان کی مانے دوں جسے سمندر میں پھینک دیا گیا ہے اور سمندر کے کنارے ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اس طریقے سے تیر ہو تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے تو میں اب اس سے زد لگا کے بیٹھ جاؤ کہ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں سمندر میں پھینکا وہ پھینک دیا اس نے اب مجھے وہ کنارے پہ کھڑے وے شخص کی آواز پر لبائک کہنا ہے تو میں بچا لوں گا اپنے آپ کو ادر ویس میری زد کرنے سے میں ڈوبوں گے وہ کنارے پہ کھڑا وے شخص وقت کا پیغمبر ہے جو بتا رہا ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو میں مر کے اس کے پاس پہنچ رہا ہے اب آپ زد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں مجھ سے پوچھا کیوں نہیں مجھ سے بشورہ کیوں نہیں کیا تو اس طرح کرنے سے اگر میں بچ جاؤں ہوں اس کریئٹر سے تو پھر تو ٹھیک ہے یہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں مجھے بار کے دوبارہ زدہ کر لے گا اسی میں بار بار کہتا ہوں کہ will of god چیلنج نہیں ہو سکتی اور یہ قرآن کا فاضح فتوہ ہے لا يسعل عم ما يفعل وهم يسعلون سورة الانبیاء اللہ کو کوئی ری پوچھ سکتا جو اس نے کیا اللہ سب کو پوچھ سکتا کیونکہ وہ کریئٹر ہیں آئی فون بنانے والے آئی فون کے کریئٹر ہیں آپ مشورہ تو ضرور دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی تھوپ نہیں سکتے کہ اس ورجن میں آپ نے یہ چیز کیوں رکھی اس میں یہ وہ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے آپ کی ایک مرضی ہے تو آپ اپنے فون بنا لو یار آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن کریئٹر سے اس کی مرضی نہیں پوچھ گیا ٹھیک ہو گی سبحان اللہ دو سوال اللہ بھی اس ورثیت آپ سے باپ کرنا آپ نے جو بولا کہ پروفیت محمد آ جاتے تو وہ دیبیلیٹلی اس کو نہ کرتے اس ورثیت آئی سورے تو گاڈ بہت شکریہ آپ کا اور میں بھی نیکس ٹائم ہوں گا میرے اور بھی قیشنز اور بھی قیشنز کروں گا بہت سری دعائیں آپ کے لیے جزار سلام علیکم تو گائس انجنر محمد علی مرزا صاحب کا یہ جوہنا ویڈیو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا شروع سے لے کر آخر تھا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انٹرس تھا کیونکہ اس کے اندر جوہنا انجنر محمد علی مرزا صاحب کے اندر یہ وہ نہیں سے تاثب نہیں تھے کہ میں فرقے سے تعلق رہتا ہوں اس لئے فرقے پر میں بم پھوڑوں گا ان کی جو بات ہوتے ہیں قرآن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں حدیث سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور بڑا لوجیکل اور انفرمیٹف بھی ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے سکالرز کی ضرورت ہے جو غیر جانی دور ہو کر مسئلہ کا حل کی سے نکال قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے اور حدیث سے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح کے انفرمیٹف ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ نگبان